ابھی سعودیہ سے آرہے ہیں میہ صاحب ابھی جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ کیا سمجھ دیں کہ جو بہت سارے معاملات حل طلب ہیں جیسے آپ کی دو ٹویٹس بھی تھیں کیا اس حوالے سے بھی کوئی پیش رکھت ہوگی کہ چانے کل کی طبیعت ہے کیوں اتنی خراب ہوئی کہ یہ سارے جو معاملات ہیں دیکھیں میں اس وقت جانا ہے اس میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہوں گا ابھی تھوڑے دنے تک انشاءاللہ میہ صاحب تشریف لے ہیں گے اور ہمارے لیے اس وقت ایک ہی اہم بات ہے اور وہ سب سے اہم ہے ان کا علاج ان کی صحت اللہ پاک ان کو صحت تندرستی اور لمبی زندگی اتاں فرمایا یہاں پہ جو علاج ہے کہاں کیا حال اسٹیٹ کلینک پہ ہے یا میرا خیال ہے جی کہ یہ ان کا علاج کہاں ہے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی ہماری مدد کیجئے اس چیز کو سیکرٹ رکھنے میں کیونکہ اس وقت ان کا لگ کے علاج کرانے کی ضرورت ہے اور جس طرح میری والدہ صاحبہ کے علاج کو سیاسی بنانے کی کوشش کی گئی ان کی بیماری کو سیاسی بنانے کی کوشش کی گئی تھی ہمیں اب کوشش کرنا ہے کہ اس چیز کو آوائیڈ کیا جائے اور وہ اس وقت جو ہمارے لیے صرف ایک ہی اہم چیز ہے اور ان کا علاج تاکہ جائے وہ لگ کے جانا اس وقت اپنا علاج کروا سکیں اور پھر اس کے بعد جتنے بھی باقی معاملات ہیں ان پر بعد میں توڑے گی سمجھے ہیں فروقت آ گیا میاں صاحب یہاں پر لندن میں جو آپ کی ایکسپیکٹیشن دی جس ڈیٹ کے لیے یہ تو ڈاکٹرز بتائیں گے جی جب یہاں پر ان کا مکمل تفصیلی معاینہ ہوگا اللہ تعالیٰ کرے کہ جو نہیں آپ کے سرے ٹویٹ آئی پوائزن کی جو پوائزن کو ہترا خدشہ تھا میں نے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا اور میں نے اس پر سوال یہ ایک میں نے یہ بات کہی تھی اس وقت اور یہ نہیں صرف میں نے نہیں یہ بہت زیادہ لوگوں نے سوچل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ سوال اٹھایا تھا اور خدشے کا اظہار کیا تھا کہ فرومبوسائیٹوپینیا جس کا مطلب ہے پلیٹ لیٹس ہی کمی ہونا انسان کے جسم میں اس کی ایک وجہ زہر خورانی یعنی پوائزننگ بھی ہوتی ہے اور یہ چیز جو ہیں اس پر انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے سب سے اہم چیز میں پھر کہوں گا ان کی صحتیابی ہے جو تاخیر ہوئی ہے اتنے پندرہ دن سے بھی زیادہ جو پہلے ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے کانٹیسٹ کیا گورنمنٹ نے بھی پہلے کہتے رہے انسانی ہمدردی اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی گئے اس طرز عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک انسانی زندگی کا معاملہ تھا اور ہائی کورٹ میں جا کے اخوز کرتے رہے ہیں چیزوں دیکھئے جی کہ انسانی ہمدردی نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ لیکن بہر دور میں اس وقت کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا جیسے پہلے ارز کر چکا ہوں میں کہ ہمارے لیے اس وقت صرف ایک اہم چیز ہے اور وہ میاں صاحب کا علاج انشاءاللہ ان کی صحتیابی ہے اور میں آپ سے اور آپ کے توسط سے ساری قوم سے میں یہ درخواست کروں گا کہ پلیز میاں صاحب کی صحتیابی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی اطام فرمائے اور اس کو سہل بنا دے ان کے علاج کو سہل بنا دے اللہ تعالیٰ اس سے تمام مشکلات ختم فرمائے امریکہ جانے کا ہے پلین ان کو لکھے جانے کا کہ ڈاکٹرز نے کھا تو جی بلکل آہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے ابھی ذاتی جہاں ظاہر ہے اس میں ڈاکٹرز سے بات ہوگی لیکن ان کو امریکہ جانا چاہیے کیونکہ جو ضرور تسجیز کی ہے کہ تمام ان کی جو بیماریاں ہیں ان کا ایک چھت تلے علاج ہو کیونکہ یہاں پہ اس قسم کی فزیلٹیز جو ہیں یا تو نہیں ہے اگر ہیں تو مجھے معلوم نہیں کہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 یہاں پر پہنچے ہیں علاج کی غرض سے رب تعالی نے تمام پاکستانیوں کی دعا سنی ہے میری والدہ کی گریہ زاری آسمان تک پہنچے اور انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ امیان نواز شریف کا یہاں پر جو علاج جو ہے وہ مکمل ہو اور وہ صحیح دیاب ہو کر انشاءاللہ وہ دعا کریں امیان نواز شریف خرید سے ابھی ائر امیلن سے لندن پہنچے ہیں راستے میں طبی سہولتیں موجود تھیں ڈاکٹرز موجود تھے اور وہ خرید سے پہنچ گئے ہیں کل ان کی پہلی اپوائنمنٹ میں ڈاکٹرز کے ساتھ آپ سب کا اور بردانیہ میں بچنے والے لاکو پاکستانیوں کا بہت شکر گزارہ کہ لہزارہ کے فضل کرم چل کی دعاوں سے میاں نواز شریف یہاں پر پہنچے ہیں علاج کی غرض سے رب دارہ نے تمام پاکستانیوں کی دعا سنی ہے میری والدہ کی گریہ زاری آسمان تک پہنچے ہیں انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ امیان نواز شریف کا یہاں پر جو علاج جو ہے وہ موسیقی 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 اس میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہوں گا ابھی تھوڑے دنے تک انشاءاللہ میاں صاحب تشریف لے آئیں گے اور ہمارے لیے اس وقت ایک ہی اہم بات ہے اور وہ سب سے اہم ہے ان کا علاج ان کی صحت اللہ پاک ان کو صحت تندرستی اور لمبی زندگی اتاں فرمائے یہاں پہ جو علاج ہے کہاں کیا ہالسٹیٹ کلینک پہ ہے میرا خیال ہے جی کہ یہ ان کا علاج کہاں ہے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی ہماری مدد کیجئے اس چیز کو سیکرٹ رکھنے میں کیونکہ اس وقت ان کا لگ کے علاج کرانے کی ضرورت ہے اور جس طرح میری والدہ صاحبہ کے علاج کو سیاسی بنانے کی کوشش کی گئی ان کی بیماری کو سیاسی بنانے کی کوشش کی گئی تھی ہمیں اب کوشش کرنا ہے کہ اس چیز کو آوائیڈ کیا جائے اور وہ اس وقت جو ہمارے لیے صرف ایک ہی اہم چیز ہے اور ان کا علاج تاکہ جوہے وہ لگ کے جانا اس وقت اپنا علاج کروا سکیں اور پھر اس کے بعد جتنے بھی باقی معاملات ہیں